بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ہندوستان کی حکومت جسے موڈی سرکار جسے ظالم آدمی کشمیریوں پر ظلم و ستم کر رہا تھا اب اس کے ظلم کا ڈائیورجن جو ہے وہ پنجاب کے کسانوں پر وہ بھی آپ نے ایک ظلم و ستم کی وہاں پر حدود کراس کرتے ہو اسے دیکھا لیکن اب جس طرح کانگریس کے ایم ایل اے نو جوت سنگھ صدو کو گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ جو لیڈر ہے کانگریس کی پریانکا گاندی انہیں بھی گرفتار کیا گیا اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور اب یہ ایک بڑی مومنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس مومنٹ سے آپ دیکھیں گے کس طرح ایک دفعہ پھر یہ پنجاب کو ہلا کے رکھ دیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو نقصان ہوئے اب جو کام ہو رہا ہے نو جوت سنگھ صدو نہیں تھے اب ہوگا کام خراب نو جوت سنگھ صدو آپ کو پتا ہے پاکستان آئے آرمی چیف کو جفی ڈالی گلے لگایا ہندوستان حکومت کو یہ بات ابھی تک بھول ہی نہیں رہی وہ بہانے تلاش کرتے رہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ وہ اس نو جوت سنگھ صدو کو اسے سزا دے سکیں رہے اور کانگریس کی آپ کو گاندی فیملی کی بات کریں تو ان میں بھی دیکھیں راہول گاندی وہ واحد شخص تھا جو کشمیر جا کر ان مظلوم لوگوں کے آنسو پوچھنے کی کوشش کرتا رہا اسے اس وقت گرفتار کر لیا گیا نظر بند کر لیا گیا بی جے پی کی ظالم حکومت نے ہندتوہ کی آپ کو پتا ہے آل ایس ایس کی جو ان کی آڈیالوجی انہوں نے جانے نہیں دیا کیونکہ ظلمت صدو کا بازار گرم تھا تو کانگریس وہاں پر اس وقت اپنا بہترین کردار ادا کرتی رہی جو انسانیت کا کردار ہے نوجود صدو بھی کانگریس کا ایک سینئر رکن ہے آپ کو بتائیں اور یہ جو تنازیہ چل رہا ہے اس کی میں آپ کو بات بتاؤں تو یہ یونین منسٹر ہے ان کا اس منسٹر کے ایک بیٹے نے غریب کسانوں کو آٹھ کسانوں کو اپنی گاڑی تلے کو چل دیا اب چونکہ وہ پنجاب کے غریب کسان تھے اگر تو وہ کوئی عام ہوتے کئی اور کے ہوتے تو پھر اتنی بات نہ ہوتی لیکن کوئی آواز اٹھانے کو تیار ہی نہیں تھا تو نوجود سنگھ صدو نے پھر ایک دفعہ ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے مطالبہ بڑا سادہ سا تھا اس نے کہا دیکھیں آپ پنجاب کے چیف منسٹر ہیں باقی لوگوں کو اس شخص کو جو اس کا بیٹا ہے مشرا اس کا بیٹا عشیش اس کو سزا دی جائے اسے ان مظلوم کسانوں کو جنہیں آپ نے پکڑ لیا مار کے انہی کو گرفتار بھی کر لیا انہیں آپ رہا کر دے ہندوستان کی پولیس نے ہمیشہ کی طرح انہیں آپ کو پتہ بجائے اس قاتل کو پکڑتے اتنی جرت نہیں تھی انہوں نے پریانکہ گاندی کو دھکے مارے غیر انسانی سلوک کیا پھر ان غریب کسانوں کو جیل میں ڈالا اور پھر اب نوجود سنگھ صدو کو گرفتار کر بیٹھے ان کا جو پنجاب کا نیا چیف منسٹر ہے چرن جیت چانی اسے کانگرس کے لوگ اب یوپی تک نہیں جانے دے رہے یہ ہے دیکھیں کتنا مضبوط منسٹر بنتا ہے چیف منسٹر کہ وہاں دھرنا دے کے بیٹھے اور ڈیمانڈ انہوں نے سادیش رکھ دی انہوں نے کہا اشیش مشرہ گرفتار کر کے وہ تمام لوگ جو اپنے پکڑے ہوئے بے گناہ لوگ انہیں آپ چھوڑ دیں لیکن جواب میں پولیس نے انصاف کیا کرنا تھا الٹا صدو اور پریانکہ گاندی ان کے ساتھ جو ساتھی وہاں بیٹھے تھے اس ظلم کے خلاف بولنے کے لیے انہیں گرفتار کر لیا اس طرح دیکھیں اندوستان میں پولیس کا یہ جو چہرہ ہے یہ کھل کر دنیا کے سامنے آیا کہ جو بھی اندوستان میں ظلم کے خلاف بات کرے گا چاہے وہ کشمیر پر ہو چاہے پنجاب پر ہو چاہے وہ گاڑی کے نیچے یا تو کچلا جائے گا یا اسے جیل میں ڈال دیں گے یا غائب کر دیں گے اب ایک طرف یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں قوام متحدہ میں اندوستان کی حکومت لیکن اپنے ملک میں پنجاب جیسے بڑے صوبے میں انسانوں کے ساتھ یہ غیر انسانی سلوپ دنیا کی آپ دیکھیں پتہ نہیں آنکھیں بند ہیں یا ہندوستان کی تجارت ہے کہ انہیں ان انسانی حقوق کی چاہے وہ پنجاب ہو کشمیر ہو انہیں نظر نہیں آتی ہے دلت آبادی ہو ان کی دنیا اندھوں کی طرح ان کی دیکھ رہی ہے لیکن جہاں بھی دیکھیں نوجوت سنگھ سدو اس جیسے لوگ موجود ہیں یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں اسی وجہ سے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور میں اسی لئے اس کو پسند بھی کرتا ہوں اور ان کی رہائی اور انصاف کے لیے آواز اٹھانا بڑا ضروری ہے پاکستان کے میرے خلال میں ہر اس شخص کو جس کے پاس تھوڑی سی شعور موجود ہے اور یوٹیوب ویڈیو یا فیس بک موجود ہے انہیں ضرور اس پر بات کرنی جائیں اب ایک اور بڑا اہم معاملہ جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں ان کے بارے میں لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم جو سابق کور کمانڈن ہے کراچی کے اور سابق کمانڈنٹ ہیں سٹاف کالج کوئٹہ کے انہیں لیفٹینٹ جنرل حمید کی جگہ ریپلیسمنٹ کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کی بہت زیادہ خبریں چل رہے ہیں ہندوستانی میڈیا لگا رہا ہے دلدل خبریں تو دیکھیں پاکستان میں بھی تبدیلی کی بات ان کی چلی میں نے فرسٹ اکتوبر کو ایک فیس بک پر لائی پروگرام میں ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے شاید کچھ لوگوں کو فیس بک پر انہیں گے تو انہیں یوٹیوپر میں تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے تھوڑا سی بات بتا دیتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو دیکھیں امریکہ شدید ناپسند کرنے کی ایک بڑی سادی سی وجہ ہے قابل جا کر حکانی نیٹورک ملہ برادر کے درمیان اور دوسری پارٹی کے درمیان صلح کروانے میں ان کی حکومت فارم کرنے میں ان کا تھوڑا سا کردار تھا اور پھر فنٹیسٹک ٹی انہوں نے جو کب دکھا دیا ایک دن میں گورنمنٹ بن گی جس پر امریکہ اور اس کے ستائیس ممالک زخم چاٹ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کرائے ہم نے کیا کچھ کرایا ہم نہیں منا سکے حکومت یہ جا کے فوراں منا آگئے اب انہیں سزا دینے کی کوشش کی جارہی اسلامباد میں وہ پاکستانی جو جو امریکہ میں آپ کو بتا ہے ان کا بڑا سر و رسوخ ہے امریکی لابی سے ان کے بڑے تعلقات ہیں وہاں پر کوشش کی جارہی ہے کہ کسی طرح بیک ڈور تعلقات قائم کیے جائیں اور یہ بہت سے لوگوں نے اس پر بات کیا کہ یہ معاملات اسی لئے ادھر گئے ہیں لیکن میں اس کو نہیں مانتا یہ غلط بات ہے کیونکہ جنرل فیض حمید کو پشاور کے کور کمانڈر لگایا جائے گا اور اگر وہ لگ جاتے ہیں وہاں تو اس کے بعد چیف آرمی سٹاف کے لئے سب سے مضبوط امیدوار ہوئی ہیں باقی آرمی میں تبادلے روٹین کے حساب سے ہوتے رہتے ہیں فرد واحد کی آرمی میں ویلیو وردی سے کم ہے موٹو زیادہ امپورنٹ ہے اور سب سے زیادہ دیکھیں آپ وہاں پر یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا کہ آپ کون ہیں یہ اب جو لوگ افوائیں پھیلا رہے ہیں ان کے لئے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ دودھ پی کر سو جائیں فکر نہ کریں اب لیکن پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتیں پاکستان مسلمی نون جو ہے وہ اب جو جنرل ہمارے آرہے ہیں ندیم احمد ان پر شاید الزامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گی ان کے بارے میں دیکھیں ابھی سے پہلے یہ کوشش کریں گے ان کے ساتھ جا کے تعلقات بنائیں لیکن جب ان کے پینوں کو ہاتھ لگائیں کسی طرح ان کی جی حضوری کریں لیکن سرد مہری اگر وہاں سے آئی تو پھر یہ اپنے پرانے کام پر شروع ہو جائیں گے الزام لگانا شروع ہو گیا اور پہلا الزام شروع بھی ہو گیا ہے وہ یہ کہ جی یہ سندھ میں تھے ان کے آسفلی زرداری سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اندازہ کریں مطلب یہ کہاں کہ پھر میرے حال میں اگلا الزام ہو گئے ہمارے گھر کے باہر سے گزرتے ہیں تو باہر سے ہارن زور سے بجاتے ہیں ہمیں آواز آتی ہے اب پنڈورا کیس میں پاکستانی جرنیلوں کے بات ہوئی دیکھیں سات سو پاکستانیوں میں پانچ جرنیلوں کے نام بھی آگئے ہندوستان کے بہت سے ایسے آئے ہیں میں وہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن یہ جرنیلیں بھی کسی کے بیٹے ہیں کسی کے داماد ہیں بالکل جس طرح نون لیک کے تو جو کہتے تھے فوج ہی سارا بجٹ کھا جاتی ہے تو ان کا تو سارا حساب لگایا ہے تو تو ایک پرسنٹ بھی نہیں بنتا اب پنڈورا لیک پر حکومت خموش نہیں بیٹھی ایکشن پلان جو وہ بن چکے جو بھی برے لوگ اس میں آئے ہیں وہ سارے ان کے دن کی نچوان جائیں پنڈورا میں دیکھیں ان کے نام جو لیکس میں جو آئے ہیں اس میں پیپرز میں ان کی تحقیقات جو وہ نیب ایف آئی اے اور ایف بی آر یہ تینوں مل کر کریں گے اب جن جن کی تو کمپنیاں نکلی ہیں ان کو چار حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ایک وہ لوگ ہیں جن کی آفشور کمپنیاں نکلی ہیں انہوں نے اپنے اساسے ڈیکلیئر کی ہیں ان کی کمپنیاں تو جو ہیں وہ لیگل آفشور کمپنیاں شمار ہو جائیں گے اور سب کچھ ایک ڈیکلیئر ہے مثلا جیسے علیم خان بات کر رہے تھے کہ اس کے سب کچھ ڈیکلیئر ہے تو وہاں اتنا شد معاملہ خراب نہ ہو جن کی کمپنیاں ڈیکلیئر نہیں ہیں اور ان کا پیسہ لیگل طریقے سے پاکستان سے لندن گیا ہے اور پاکستان میں انہوں نے ٹیکس چوری کی ہے تو وہ لوگ ایف بی آر کی تحقیقات کے دائرے میں آ جائیں گے اور پھر ایف بی آر ان سے جو جرمانہ وصول کرے گا وہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا جس طرح فیصل وارڈا کا کیس ہوا ہے دیکھیں فیصل وارڈا کا کیس تقریباً یہی ہے اب تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آفشور کمپنیاں منی لانڈرنگ کر کے بنائی ہے ان کی تحقیقات ایف آئی اے کریں گے اور ان کو منی لانڈرنگ کے زمرے میں چارج کیا جائے گا جس طرح علی ڈار صاحب مریم صفدر صاحبہ کے بہن ہوئی اور مریم صفدر صاحبہ کا داماد راہیل منیر اب چوتھے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے ناجائز ذرائع سے دولت کمائی اور صاحب انکم بھی نہیں پتا رسیدہ ہی نہیں ہے بالکل پتہ ہی کچھ نہیں کہاں سے ان لوگوں پر اب نیاب کا قانون لاغو ہوگا ان میں دیکھیں میر شکیل الرمان ہے حمید حرون ہے سلطان لکھانی ہے میڈیا کے بڑے بڑے جو ہے نا سیٹ اب یہ پہلے کیس میں تو جو ہے وہ بندہ کلیر ہو سکتا ہے دوسرے میں جرمانہ ہوگا لیکن اگر وہ پبلک آفس ہولڈر ہے تو وہ ناہل نہیں ہو سکتا کیونکہ پراپٹی اس کی ڈیکلیر ہے صرف ٹیکس اس نے کم دیا ہے یا ٹیکس نہیں دیا تو اس سے وصول کیا جائے گا تیسرے اور چوتھے کیس میں جرمانہ بھی ہے سزا بھی ہے اور اگر وہ پبلک آفس ہولڈر ہے تو ان کیسز میں ہمیشہ کے لیے ناہل ہو جائے گا تو یہ سارا معاملہ میں نے آگا آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہو کیا رہا ہے ہندوستان میں کس طرح ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں کس طرح انصاف ہو رہا ہے اس پر مکمل تفصیل آپ کو دے دیئے انشاءاللہ اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ